نمسکر دوستو آج میں آپ کو آرٹسٹ مسٹر لویس ویلیم وین کے بارے میں بتاؤں گا ان کا جنم پانچ آگست اٹرہ سو ساٹھ میں لنڈن شہر میں ہوا تھا بچپن میں انہیں سکول جانا پسند نہیں تھا اس لیے وہ سکول نہ جا کر لنڈن شہر میں گھوما کرتے تھے اپنی سکول کی پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد انہوں نے بیسٹ لنڈن سکول آف آرٹ میزر ٹیچر جاپ کیا یہ ٹیچر کی جاپ انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے کی پھر وہ فیلانس آرٹسٹ بن گئے اس میں انہیں اچھا سکسرس بھی ملا پھر انہوں نے جرنل ایلوسٹیٹڈ سپورٹنگ اینڈ ڈرامیٹک نیوز کے لیے کام کیا تیس سال کی عمر میں انہوں نے میس ایملی ریچرڈسن سے شادی کی ایک بار رات کو گھوپ پارش ہو رہی تھی تب ہی میسٹر لویس اور میس ایملی نے ایک بلی کی آواز چنی اور انہوں نے اس پلیک این ویٹ بلی کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کا نام پیٹر رکھا شادی کے کچھ ٹائم بعد میس ایملی کو پریسٹ کینسر ہو گیا اس دوران پیٹر ان کی کیٹ نے ان کا دھیان ہٹکا کر انہیں کمفورٹ کیا اور میسٹر لویس نے بھی پیٹر ان کے کیٹ کی کہیں ساری سکیچز بنائی اور اسے پبلیش کرنے کیلئے میس ایملی نے انہیں انکریج کیا بریسٹ کینسر کے قارن میس ایملی کی موت تین سالوں میں ہو گئی میسٹر ویلیم جو ایلسٹریٹڈ لنڈن نیوز کے ایڈیٹر تھے انہوں نے میسٹر لویس کو ان کی آرٹ ورک پبلیش کرنے کے لیے کمیشن دیا اسے میسٹر لویس کو کافی فیم بھی ملا تھا میسٹر لویس نے قریب قریب ڈیڑھ سو سکیچز بنائے تھے کیٹس کے انہوں نے اپنی کہیں سکیچز میں پیٹر ان کے پیٹ کیٹ کو یومن ایکٹیویٹس کرتے دکھایا ہے جیسے کہ انویٹیشنز دینا، گیمز کھیلنا، سپیچز دینا میس ایملی کی موت کے بعد میسٹر لویس کو ڈپریشن ہو گیا اور وہ کیٹس سے کافی اپسسٹ ہو گئے اور ان کے کیٹس کے سکیچز بنانے کی سٹائل میں بھی فرق دیکھا جا سکتا ہے کچھ ٹائم بعد ان کے پیٹ کیٹ پیٹر اور ان کی ایک بہن کی بھی موت ہو گئی اور اس وجہ سے میسٹر لویس صدمے میں چلے گئے میسٹر لویس کے سکیچز بنانے کا طریقہ کافی انوکہ تھا وہ اپنے سکیچ بک ریسٹورنٹ یا پھر کوئی اور پبلک پلیس میں لے جاتے تھے اور وہاں جو بھی لوگ ہوتے تھے ان کی پوزیشنز کو دیکھ کر اپنے کیٹ کی سکیچز پناتے تھے میسٹر لویس کھیں سارے اینیمل چلٹیز میں بھی انوارف تھے جیسے کہ سوسائٹی فور پروٹیکٹنگ کیٹس انٹی ویسیکسن سوسائٹی اور وہ نیشنل کیٹ کلپ میں میمبر تھے اور انہوں نے اس کلپ میں از اپریسیڈنٹ اور چیئرمن سوف کیا ہے اتنی پوپیولٹی ہونے کے بعد بھی میسٹر لویس کو فینانچیلی ڈیفکلٹیز آ رہی تھی انہیں بسنس کی کافی کم نولیج تھی اس وجہ سے انہیں ایکسپلوئٹ کیا جاتا تھا انہیں پبلیشورز مسلید کرتے تھے اور جھوٹے وعدے کرتے تھے اس کے بعد سال نوہ سو ساتھ میں میسٹر لویس نیو یورک چلے گئے وہاں انہوں نے کامک سٹرپس بنائے جس کا نام تھا کیٹس اباؤٹ ٹاؤن جو انہوں نے نیوزپیپر کے لیے بنائے اور لوگوں کو ان کا یہ کام خوب پسند آیا سال نوہ سو چوبیس میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ رہتے تھے تب ان کا بیہیوئر کافی وائلنٹ اور ایرائٹک ہو گیا تھا اس کی وجہ سے انہیں منٹل ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا اور کچھ ٹائم بعد پرائم منسٹر سینلی کے انٹرونشن کرنے پر انہیں دوسرے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا دوسری جگہ کافی شانتی تھی اور وہاں کیٹس کی کالونی بھی تھی ان کا جیون کے آخری وقت انہیں کافی شانتی سے بتائے اور انہوں نے کبھی ٹروئنگ کرنا نہیں چھوڑا ان کے آخری ٹائم میں جب وہ پینٹنگ بناتے تھے تو وہ برائٹ کلرز، فلاورز اور ایبسٹریکٹ پیٹرنز یوز کرتے تھے پر ان کا سبجیکٹ، کیٹ، وہ ہمیشہ سیم ہی رہتا تھا ان کی موت چار سولائے انیس سو انتالس میں ہوئی مسٹر لویس وین کے ایک مووی بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے جو ایمازون ویڈیو پر اویلیبل ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کومنٹ اور سبسکرائب کریں دنیاواد